موسیقی نمسکار میں ہوں عاری شزر آپ کے ساتھ اور آج ہم صوبہ بولے گا میں بات کریں گے جی ہاں بے لغام کرونا اور شروعات غازی آباد سے کرتے ہیں غازی آباد میں لگتار بڑھ رہے کرونا مہاماری تیزی سے بڑھنے کے بعد بھی غازی آباد پر شاصن نہیں چیت رہا ہے کرونا مہاماری کی جاج میں لاپروائی کی جا رہی ہے کرونا جاج کرانے کے لیے آئے ہوئے لوگوں کے بیچ کوئی سماجی دوری کا پالن نہیں کرائے جا رہا ہے اور یہ سواس ویباق کے کرمچاری بھی لاپروائی کے ساتھ بغیر سخ سرکشہ اوکرنوں کے ہی کرونا جاج کے سیمپل لے رہے ہیں بیماری کی گمبیرتہ کو لے کر سواس ویباق کے کرمچاری اور عدکاری گمبی نظر آ رہے ہیں ہمارے سمواد آتا نہیں جازہ لی ہم آپ کو دکھاتے ہیں لیلی انسیار میں لگاتا کرونا کا کہر ایک بار پھر سے بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی ہم جاج کے لیے پہنچے ہیں گاجے باد کے مکندلال جو سرکاری ہسپتال ہے یہاں پر پہنچے ہیں تو تمام جو تصبیروں میں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کرونا سینٹر جو جاج سینٹر ہے وہ بنایا گیا ہے یہاں پر جو لوگ ہیں ان کی جاج کی جاری ہے وہی میں آپ کو تصبیروں میں دکھا دوں کہ کس طرح یہاں پر جو لائن ہے وہ لگ ہوئی ہے جو کرونا کے جو پیسنٹ ہے جو جاج کرانے کے لیے لوگ پہنچے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں بھی ہے کیا نام آپ کا راجیو جی جس طرح سے یہاں پر جاج ہو رہی ہے کیا کہیں گے جاج کو لے کرتے ہیں گورنمنٹ نے پروپر تھوڑا سا رینجمنٹ کرنا چاہیے تھا کہ دو گج کی دوری تو مینٹین ہو نہیں رہی ہے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے یہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں جاج کر رہے ہیں اور پی پی کیٹ ڈاکٹرز نے نہیں پہنیے کیا کہیں گے کئی خطرے کی گھنٹی یہ بھی لگتا ہے یہ لاپروائی ہے سرسر اور پی پی کیٹ تو بہت انیوارے چیزیں جو کہ یہاں پہ جو بھی سٹاف ہے میڈکل سٹاف یا ڈاکٹرز ہیں انہوں نے یوز نہیں کر رہے ہیں پی پی کیٹ تو پیشنٹ بھی ان کو دیکھ کے کیا سیکھ پائیں گے تو یہاں پر جس طرح سے جو کرونا کے جو جاج ہے وہ جاج کیلئے لوگ پہنچ رہے ہیں تصبیروں میں دیکھ پا رہے ہوں گے بہت لمبی بھیڑ لے گئی وہی میں آپ کو بتا دو کہ جو یہاں پر سٹاف ہے انہوں نے بھی پی پی کیٹ نہیں پہنی ہوئے میں آپ کو بتا دو جو سینٹر ہے کوویڈ سینٹر ہے جہاں پر بنایا گیا یہ پرتک سالے ہے جہاں پر جو مریض ہیں وہ آ کر بیٹھتے ہیں اور انتجار کرتے ہیں اپنے جو مریض کے ساتھ کے والے جو تیماردار لوگ ہوتے ہیں یہاں پر لیکن جس طرح سے گاجے باد کے اسپطال میں یہاں پر کرونا کی جاج کی رہے کی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں گھترے کی گھنٹی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے جو کرونا ہے جو مہاماری لگاتار پھیل رہی ہے وہیں کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم بات کریں میں کیا نام آپ کا ساتھی جس طرح سے یہاں پر کرونا کی جاج ہو رہی ہے اور پرتک سالے ہے ویٹنگ روم ہے تو کیا یہاں پر جاج کرانا ہے جن کے پاس پیسے نہیں وہ تو جاج کروائیں گے کروائیں گے پر یہ ہے کہ اب ڈسٹینس مینٹین نہیں ہو رہا ہے اور دو گچ کی دوری کا جو بولا جا رہا ہے کوئی دو گچ دوری تو کری نہیں رہا ہے جس طرح سے جو اسٹاپ ہے انہوں نے بھی پی پی کٹ نہیں پہنی ہوئی ہے یہ بہت بڑی لاپرواہی ہے کہ اسٹاپ نے پی پیٹ نہیں پہنی ہے ہم کسی کے ثروبی ان کو بھی ہو سکتا ہے وہ خود بھی کسی اور کو بھی پھیلا سکتے ہیں تو یہاں پر جو اسٹاپ انہوں نے پی پیٹ نہیں پہنی ہوئی ہے جو اپنے ہے اپنے ایک بڑا خطرہ کہیں نہ کہیں بنتا جا رہا ہے جس سے جس طرح سے جو کرونا جیسی مہماری ہے جو پھیلتی ہے کہیں نہ کہیں ان لوگوں سے کیونکہ ابھی تک کی بات کرتے ہیں تو ستر سے زیادہ جو کرونا کے لیے جو لوگ یہاں پہ ہوچے تھے ان کی جات ابھی تک کی جا سکت کی جا چکی ہے تو کہیں نہ کہیں جو کرونا جیسی مہماری ہے اس کے لیے خطرے کی گھنٹی گاجے بعد جیلے میں خاص طور پر ہو سکتا ہے حالانکہ ادھکاریوں کی بات کریں تو اس ویسے پر جو ادھکاری ہیں جو اسپتال پروندر کے جو ادھکاری ہیں ابھی کچھ بھی بولنے سے بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جہاں ایک اور کرونا کے کیس دیش میں بڑھ رہے ہیں وہی سیتاپور میں کرونا سے موت کی سنکھیا میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے سیتاپور میں کرونا سے ایک اور موت کے بعد مرنے والوں کے سنکھیا 68 جا پہنچی ہے کرونا سنکھرمیت مریضوں کے سیتاپور ایل ٹو ہسپٹل سہید 77 سنکھرمیت مریضوں کو ہم کورنٹین میں رکھا گیا ہے اتنا ہے نہیں سیمپلنگ ابھیان کہتے ہیں سیتاپور کھہراباد لہرپور مشک بسوہ آدھی گیارہ مل میں گھٹت کر کے ابھیان چلائے جا رہے ہیں ساتھی سربی زخاب اور بخار سپیڑت مریضوں کی جاج کر دوائی بھی انہیں دی جا رہی ہے سیتاپور کی بات کی جائے تو لگاتار کرونا کے پیسنٹ بڑھتے جا رہے ہیں اگر سیتاپور کا استطیق کی بات کی جائے تو اس میں پورے جلے میں اب تک 68 لوگوں کی موت ہو چکی ہے کرونا لوگوں کی اور اس میں 87 لوگ سکرمیت پائے گئے ہیں جنہیں ہوم کورنٹین کیا گیا ہے اور یہاں پر سیتاپور جلے اسپال میں یہاں 11 ہسپٹل بنایا گیا ہے جہاں پر لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے اور یہاں پر ان کا علاج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے سوہس بھاک کی بات کی جو انہوں نے بتایا ہے کہ 619 لوگوں کی کل سیمپلک ہوئی ہے جس میں 13 لوگ پاسٹیو آئے ہیں جنہیں ہوم کورنٹین کر دیا گیا ہے اور سوہس بھاک کی بڑی نظر رکھی جا رہی ہے کہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان پر نظر رکھی جا رہے ہیں جسے ڈلی میں لگاتار بڑھتا جا رہا ہے جس کے چلتے ڈلی سے آنے والے لوگوں کو یہاں بڑھتا جا رہا ہے اور اس پر ادھکاریوں سے بات کرنا چاہاں تو کوئی بھی کیمرے پر بولنے کو انکار کر رہا ہے اور کوئی سامنے نہیں بولنے کو تیار ہو رہا ہے سیتا پر سے ابرار علی کیر انڈیا دل اور ہمارے ساتھ منیش کمار ہاپروسس بیچ ایک درشک جھڑ گئے منیش جی اپنی بات کو رکھیں دیکھیں تھڑ اس میں کورونا ورونہ کو سنی مکہ منتری پہ جان مکہ منتری کچھڑا پندے میں لگی ہے جو آپ کو منیش ایسا لگ رہا ہے کہ کورونا ورونہ کچھ نہیں ہے جبکہ تمام طرح سے کیسز تمام جگہوں سے آ رہے ہیں بہت بہت شکریہ ہم سے جھوڑنے کیلئے تو فیلال اس طرح کی افعاؤں پر آپ کو بالکل بھی جھان دینے کی ضرورت نہیں ہے اور احتیاط برتنے کی ضرورت ہے نمبر سے لگاتار فلیش ہو رہے ہیں آپ کال کریے اپنی بات رکھ سکتے ہیں فیلال دلی میں کورونا نے ایک بار پھر سے تانڈوں مچانا شروع کر دیا ہے راستی راجدھانی دلی میں کورونا وائرس سے استثیح لگاتار بھائی ہو رہی ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں سنکرمڑ سے اٹھانوے مریضوں کی موت ہو گئی ہے دلی میں اگر کورونا سے کل موت کی بات کریں تو یہ آقڑا آٹھ ہزار کے پار گیا ہے بتا دے کی بیٹے کچھ دنوں سے دلی میں کورونا قیسو کے سنکھیا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے دلی کے سواس منترالے دوارہ جاری آقڑوں کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا وائرس سنکرمڑ کے سات ہزار پاس سو چالیس نئے معاملے درج کیے گئے ہیں اور اس دوران اٹھانوے مریضوں کی موت بھی ہوئی ہے کمام پریٹن اس طرح بھلے ہی کھل چکے ہوں لیکن دلی میں انڈیا گیٹ آج بھی اپنے کھلنے کی رہا دیکھ رہا ہے وجہ ہے کہ دیش کی رازدھانی میں بڑھتے کرونا کے ماملے بڑھتی موتوں کا آقڑا نجارہ یہاں پہ دکھانا چاہیں گے کہ کس طرح انڈیا گیٹ جو ہے وہ ابھی بھی لوگ ہے اور پوری طرح سے یہاں پہ سرکشہ ویبستہ جو ہے چاہے وہ سینہ کے جوانوں کی بات کریں پولیس کی بات کریں تمام لوگ یہاں پہ موجود ملیں گے اور جو انر سرکل ہے خاص طور پر جہاں پہ انڈیا گیٹ لوگ دیکھنے آتے تھے اس پوری جگہ کو پوری طرح سے ابھی بھی لوگ کر رکھا ہے ابھی تک اسے نہیں کھولا گیا ہے دوسری طرف دلی میں چالان جو ہے وہ پاس سو کی جگہ ماسک نہ پہننے پہ آپ کو دو ہزار روپے پی کرنے ہوں گے اس کے لیے باقاعدہ دلی پولیس جو ہے وہ یہاں پہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ باقاعدہ یہاں پہ ایکٹیویٹ دکھے گی اور لوگوں کی یہاں پہ سگن چیکنگ کی جاری ہے اگر آپ گاڑی کے اندر یا بائک چلا رہے ہیں یا اس میں جو بھی بیٹھا ہے اگر اس کے پاس ماسک نہیں ہے تو ایسے میں آپ کو دو ہزار روپے بھی یہاں پہ بھڑنے ہوں گے حالانکہ جس طرح سے لگاتار ماملے بڑھے ہیں اس کے بعد نہ صرف ڈلی سرکار بلکہ کینڈری گرہ منترالے نے بھی سنگیان لیا ہے حالانکہ پہلے ہی دلی کے مکہ منتری ارویند کیجریوال نے کینڈ سرکار سے اپروچ کی تھی کہا تھا کی کینڈ سرکار جو ہسپٹل ہے چاہ آر ایم مل کی بات کی جائے سب در جنگ کی بات کی جائے ایم کی بات کی جائے کینڈری ہسپٹل میں انہیں اور زیادہ بیٹس اپلبد کرائے جائے کیونکہ دلی کے جو ہسپٹال ہیں وہاں پہ آئی سیو اور وینٹی لیٹرز کی سنگیان لگاتار کم ہو رہی ہے اور مریضوں کی سنگیان بڑھ رہی ہے اور یہی بڑی وجہ ہے کینڈری گرہ منترالے نے دس ٹیموں کا گھٹن کیا ہے جو تمام ہسپٹلز پہ نظر بنائے ہوئے ہیں وینٹی لیٹرز اور آئی سیو سوبیدھاؤں کو بھی بڑھایا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات کی اس ہفتے کے لاشت تک مانا جا رہا ہے کہ ڈھائی سو وینٹی لیٹرز اور ڈلی کو مل جائیں گے ڈی آئی ڈیوں کے بیٹ بھی ایکٹیب ہے دس ہزار بیٹس کا جو یہاں پہ ایک بڑا کوبیڈ کیار بنایا گیا تھا خاص طور پہ چھترپور میں اسے بھی اس کے بھی بیٹس ایکٹیب کیے جا رہا ہے یعنی سمسیائیں جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں سرکار انہیں دور کرنے کے لیے لگاتار قدم اٹھا رہی ہے لیکن جروری یہ ہے جب تک لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا جس طرح سے لگاتار ویژیاپن دیا جارہا سرکار ایک طرف تمام سرستائیں پریاس کر رہی ہیں کہ جب تک دوائی نہیں تب تک ڈھلائی نہیں اور یہ ڈھلائی لوگوں کو بھی چھوڑنی ہوگی کیمروین دیپاک شرمکشات امید دوے کے نیوچ دلی اور اس بیچ ہمارے ساتھ امیج جائن بیرر سکھ درشک جلدی امیج جائن جی اپنی بات کو رکھے نمسکار صاحب نمسکار بولیے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کرونا کا لگاتار بڑھنے کا مین کارن یہ ہے کہ لوگوں نے ماسک لگانا ٹھوڑ دیا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عام جنتہ نے ماسک لگانا ٹھوڑ دیا ہے سوشل ڈسینسنگ کا پالا نہیں کر رہے ہیں اور سینٹائزیسن کا پالا نہیں کر رہے ہیں جاکٹر بھی جھاننے دے رہے ہیں جس کی وجہ سے کرونا کا پرگوپ بڑھتا جا رہا ہے اور لاپروائیس بلکل نہیں بڑھتنے کا یہ سوشل ڈسینسنگ اور ماسک کا پرگوپ جروع کرنا چاہیے کہ جہاں آپ کو کرونا رکھوں حرامہ ہے تو اگر وائز کرونا کا پرگوپ بڑھتا چلا جائے بہت بڑیا باد امیش جین جی صاحب نے کہی بہت بہت شکریہ امیش جین ہم سے جھوڑنے کے لئے اپنی بات رکھنے کے لئے تو احتیاط بڑھتنے کی ضرورت ہے جس کے بارے میں امیش جین بھی بتا رہے ہیں اور ہم بھی لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں فیلال بریلی آپ کو لے کے چلتے ہیں بریلی میں کورونا کا قیر تھمنے کا نام نہیں لے رہا لگاتار کیس بڑھ رہے ہیں کورونا کو لے کر لگاتار دلہ پرشاست سترک رہنے کے عام جن سے اپیل کر رہا ہے کورونا کو لے کر ہمارے سموہ داتا نے سی ایم او سے بات کری ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس وقت ہمارے ساتھ ہیں بینیت کمار سبلا سی ایم سی ایم او بریلی ان سے جانے کے کوویڈ نائنٹین کے بارے میں کتنی تیاریاں ہیں کیا ہے پورا ماملہ کوویڈ نائنٹین سے جو ہماری لڑائی ہے مارچ کے مہینے سے ہی نیرنتر چل رہی ہے اس میں تیاریاں جیسا کہ آپ نے پوچھا تو ادھک سے ادھک لوگوں کو ٹیسٹ کرنا سیمپل کرنا ہم تیر سے چاڑھے تین ہزار سیمپل پرتی دن اپنی جنپد میں کرنا ہی ہیں اس کے اترکت گھر گھر سرویلانس کرنا وشیش روپ سے کنٹینمنٹ زون میں یعنی کہ اس شطر میں جہاں روگی نکلے ہیں اور نکل رہے ہیں وہاں گھر گھر جا کر ہماری آشائیں گھر گھر جا کر پتا کرتی ہیں کوئی خانسی بخار یا سانس کی تکلیف کرو گی ہے یدی ایسا ہوتا ہے تو اس کا ٹیسٹ کرائے جاتا ہے سرویلانس تیسری چیزیں کانٹیکٹ ٹریسنگ کانٹیکٹ ٹریسنگ یہ ہے کہ کوئی یکتی یادی پوزٹیو آتا ہے تو اس میں چمپرک اس کے چمپرک میں آئے ہوئی یکتی ان سبھی کو وارانٹین کیا جاتا ہے اور آویش شکتہ نمسار سیمپل لیا جاتا ہے اور ان کے چمپرک میں جو یکتی آئے گی وہ سیکنڈری کانٹیکس کلاتی ہیں ان کو بھی کانٹیکس کلاتی ہیں اور ان کا مچھے مچھے یہ تین ہمارے مکھے احکار ہیں جن کے دوارہ نہیں انتران پایا جاسکتا ہے تین سو میڑ کا آئی چیزیں تنچالک کیا جا رہا ہے اس کے اطرق جو ہمارے پرائیویٹ مڈیکل کالیج ہیں تین پرائیویٹ مڈیکل کالیج ہیں وہ بھی کوویٹ ہسپٹلز ہیں اور کوویٹ کوویٹ پوزٹیو لوگوں کے کو بھرتی کرنے ہیں اور ان کا اوچان کرنے ہیں یہ تھے ڈاکٹر برید گمار سکلا ان کا کہنا ہے ہماری پوری تیار یہ ہم حل کیسے نپٹ لیں گے اور لوگوں کو پوری سائزہ دیں گے کوویٹ نائنٹنگ کا کوئی بھی مرید صحیح سلامت آئے گا تو اس کو پوری طریقے پوری سرکچہ دی جائے گی مریلی سے تینیٹ کے لیے فجر بھائمان اور اس بیچ ایک درشک مکل فتحپور سے ہمارے ساتھ جڑ گئے مکل جی اپنی بات کو رکھیں ہلو جی مکل جی بولیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ ٹی وی کی طرف مخاطب نہ مکل جلدی سبتی بات کو رکھیں سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوویٹ بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو بھی دیان دینا چاہیے اور دوسرے کو بھی دیان کروانا چاہیے کی جیسے کہ ہمارے دیس کے سوشری ماننی پردار منتی نے ایڈورٹیزمنٹ بول رہے ہیں مکل بہت بہت شکریہ ہم سے جھوڑنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے مکل ایک درشک فتح پور سے جڑتے ہیں جو بہت اچھی بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں خود تو ماسک پہنا چاہیے خود ہی ہاتھوں کو سینٹائز کرنا چاہیے لیکن دوسروں سے بھی کہ اس باتوں کو کہنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے حال فلال دیکھنے کو ایسا مل رہا ہے کہ لوگ اب ماسک نہیں لگا رہے ہیں لوگ اب سینٹائز نہیں کر رہے ہیں لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ کو ایسا لگ بھی رہا ہے کہ کورونا جیسے ہے ہی نہیں تو یہ بھرم یہ افواہوں سے بچی ہے اس جیس کو بالکل دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے صوبے کے ظلے لکیمپور میں بیٹی ایک ہفتے میں پھر سے کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہیں ظلہ پرشاستن بھی اس کی روزتھام کے پریاس کر رہا ہے باوجود اس کے بازاروں میں سوشل ڈسٹینسنگ کا پوری طریقے سے اُلنگن کیا جا رہا ہے لوگوں میں کورونا کو لے کا ڈر اب ختم ہوتا دکھ رہا ہے بغیر ماس کے لوگ سلکوں پر آسانی سے نظر آ رہے ہیں ہم لوگوں نے لگ بھگ دو لاکھ دس ہزار سیمپلنگ کرا لیا ہے اور اس میں سات ہزار لگ بھگ پاسٹیو آئے ہیں اور آج کی ایٹ مگر ایکٹیو کیس کی بات کریں تو دو سو ایکٹیو ہیں میں سہ ہزار آٹھ سو لگ بھگ ٹھیک ہو چکے ہیں ٹوٹل سیونٹی ایٹ ہمارے ہاں ابھی تک ڈیت ہوئی ہے تو ابھی تک اس ستیاں پوری طرح سے نیانتر میں ہیں لیکن پچھلے کئی دنوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کوویڈ کی پاسٹیویٹی کا تھوڑا سا گراب بڑھا ہوا ہے نیشت روپ سے اس بات کا انڈکیشن ہے کہ ہمیں اور بہتر سترکتہ بڑھتنی ہے ہم آپ کے مادہم سے لوگوں سے اپیل کریں گے کہ ابھی تک لکھینپور جنپت کے جنتا نے پرشاسن کو پوری طرح سے سہیوگ دیا ہے لیکن اب وہ اسٹیج آ گئی ہے کہ ہمیں اور سترکتہ کے ساتھ سہیوگ جنتا کا پیکچھت ہے جس سے اس مہاماری کو ہم لوگ اپنے جنپت میں پرشار ہونے سے اس کا پوری طرح سے روک سکیں لمبی طرح سے جہل چکے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا ایک بار پھر سے سنکیت ملنا ہے کہ کرونا میں ایک بار پھر سے واپسی ہو رہی ہے اگر ویدیسی ملکوں کی بات کی جائے تو فیس ریشو ہو گیا ہے اگر اپنے ہندوستان کی بات کیجئے تو یہاں بھی لگاتار جو سنکرمیت ہیں اس میں ملنے کی بڑھوتری دکھائی دے رہی ہے لکھینپور کی بات کیجئے تو لکھینپور میں پچھلے ایک ہفتے سے جو لگاتار کرونا کے سنکرمیت ہے اس میں سنکیہ میں بڑھوتری آ رہی ہے اس کو لیکن صلاح پرشاہ صلی اللہ علیت ہے لیکن اس کے بہوجود ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے کہ لوگوں میں اس کو لیکن جرہ سی بھی سعودانی نہیں دکھائی دے رہی باقاعدہ سل لگی بازار میں لوگ بغیر ماسک بغیر اس کے دکھائی دے رہے ہمارے بیٹ میں لوگ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں صاحب ہیں جو پوری طریقے سے مستحد ہیں اپنے ماسک بھی لگا رکھا بتائیے آپ جو ستکتہ برت رہے ہیں اس کو کیا میسے دینا چاہتے ہیں ہی ستک رہنا جب بھی کرونا ابھی کم ہو گیا ہے لیکن ختم نہیں ہوا ہے بلکل بھی ابھی میرے بہت سے جانکار ہیں کئی میٹیکل آئنیوں کئی ڈاکٹر سوگرہ بھی ہیں تو ابھی ستکتہ برتنا بہت جروری ہے دیکھیں ستکتہ برتنی جروری ہے یہی وجہ ہے کہ آپ پوری طریقے سے ستر دکھائی دیں لیکن بیٹا یہ بتاؤ کہ آج کل کرونا چلنا اس کے باوجود آپ لوگ اس طریقے سے بازار میں گھوم رہے ہیں بھیڑ میں گھوم رہے ہیں شوٹسل ڈسٹنس کی بات کی کچھ بولنا چاہیں گے آپ لوگ کہیں نہ کہیں کرونا کو لے کر جو لاپروہی برتی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں اس زلے کے لیے اس ہندوستان کے لیے گمبھی پیڑام ہو سکتے ہیں لوگوں کو ستر رہنا چاہیے کہ نیوز آپ سے اپیل کرتا ہے کہ آپ ماس کا پریوک کریں شوٹسل ڈسٹنس کا فالو کریں کیونکہ کرونا جیسی مہاماری اگر دوبارہ واپس آتی تو پھر ایک بار لوگ اس کا شکار ہوں گے لکھی مرزے کے نیوز کے لیے آمی رضا اور جانپور میں کرونا کیس اب بڑھنے لگے ہیں بات اگر انیس نومبر کی کرے تو دوہزار اکسو سولہ سیمپل کا ریزرٹ بلا آئے جس میں دس لوگ کرونا پوزٹیو آئے ہیں دوہزار اکسو چھے نیگٹیو کیس سامنے آئے ہیں اب جانپور میں چھہزار بانسٹ پوزٹیو کیس آئے ہیں اور بارہ مریض تھی کور کر گھر گئے ہیں جبکہ نبے مریضوں کو اب تک ان کی موت ہو چکی ہے کرونا کو لے کر جس طرح پور پردیس میں ہاکار مچا وہیں جانپور جانپور کی بات کرے تو جانپور میں ہی کرونا کم سے کم پوزٹیو ہو رہے ہیں دس یا بیس ہو رہے ہیں جانپور میں کرونا پوری طرح سے نیانترڑ میں ہے جانپور بہت بڑا جلہ ہے چھپن لاکھ کی آبادی اکیس بلاک ہے یہاں پر اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے پوری بیوستہ کی ہے چاک شعبند پرتی دن ہم لوگ مانیٹرنگ کرتے ہیں صبح ہسپتال میں شام کو کنٹرول لوم میں اور چھ ہزار ماتر کیس اب تک نکلے ہیں نبے ڈیتھ ہوئی ہے اور کہیں پر کوئی دکت نہیں ہے اب آسطن دو تین چار کیس پر ڈے اب آ رہے ہیں اور نگاہ پوری ہماری ہیں اس سمیہ جو چھٹ کو دیکھتے ہوئے باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کی بھی رینڈم سیمپلنگ کر آ رہے ہیں جاج کر آ رہے ہیں گاؤں میں آسائیں ہماری سترک ہیں ان کو بھی کہا کہ جو دلی نوائڈا گاجی آباد میرٹ ان سہروں سے لوگ آ رہے ہیں ان کی پورا ریشٹرنگ میں درج کریں اور ان میں کوئی بھی سندگ لگے کسی کو کوئی خاصی جو خام بخار سانس لینے میں دکت جیسی پرابلوم ہو تتکال اس کا جو ہے ٹیسٹنگ کر آئے آنٹی جن کیٹ سے کر آئے آٹی پی سی آر سے کر آئے اور ہم لوگ اگر کرونا پائے جاتا تو ان کو اٹمنٹ کریں پوری نگاہ ہے پوری طرح نیانتر میں ہے جس طرح سے جلہ دکھائری جی نے بتائی کہ کرونا کو لے کر پورا پرساسن الٹ ہے اور گھر گھر گاؤں میں ہر جگہ آسائے جا رہی ہیں اور جو بھی باہری بیکتی باہر سے آ رہے ہیں ممبئی سے چاہے دلی سے کہیں ان کی خوبی جارش کی جا رہی ہے کرونا کو لے کر جلہ پرساسن پوری طرح سے لٹھے کیا نیز انڈیا سے عجید گری جانپور اور اس بیچ ایک درشک ہمارے ساتھ نیراج دلی سے جڑ گئے نیراج جی اپنی بات کو رکھے نیراج کیا میری عوال ذات تک پہنچ رہی ہے نیراج جی کیا مجھے سن پا رہے ہیں ٹھیک ہے ریکہ احمد آباد سے ہمارے ساتھ ایک درشک ہے ریکہ جی اپنی بات کو رکھیں نیراج کیا یہ کہ ایک طرح جبتہ ہے جو ماں سنین لگا رہا ہے یہ کہ کیا جانپوری جی ریکہ آپ کی آواز ہم تک صاف نہیں آ پا رہی ہے جاؤں گا کہ ایک بار پھر سے کوشش کریں فیلال بہت بہت شکریہ ریکہ ہم سے جھونے کے لیے اور اپنی بات کو رکھنے کے لیے تو شہر میں تھمیں آکھڑوں کا دوبارہ گراب جو ہے وہ بڑھنے لگا ہے اور کانپور میں تھم چکے کرونا کے آکھڑوں کا تھرما میٹر ایک بار فٹ چڑھنے لگا ارتیواروں پر لوگوں نے کرونا کے پرتی لاپروائی برتے ہوئے کرونا ڈر نکال کر جم کر گھروں سے باہر رک کیا جس کے کار کرونا سنکرے مریضوں کے سنکیہ تیزی سے بڑھنے لگی ہے سواس بھاگ دوارہ روزانہ جاری ہونے والی ریپورٹ میں یہ دکھائی بھی دینے لگا ہے کرونا کے از بڑھ رہے پرکوپ سے نپٹنے کے لیے پرشاسن اور سواس مہکمے نے پہلے کمر کسلی تھی شہر میں جھکرکٹی بسگڑے پر آنے جانے والے یاتیوں کے لیے نشروع کرونا جانچ کیمپ لگائے گیا ہے وہیں جاگرکتا آپ کے لیے ہسپتالوں میں لاؤڈ سپیکر سے لوگوں شتیل کی جا رہی ہیں اتنی مارس کا پیوک کومن کر دیا گیا ہے لاؤڈ پریاستوں کے باوجود بھی شہر میں کرونا کے تھمے ہوئے آکڑے ایک بار پھر سے بڑھنے لگے ہیں ایسے میں سوست ویبھاگ اور پرشاسن کرونا سے نپٹنے کے لیے کی گئی تیاریوں کو اور بھی تیج کر چکا ہے لگا تار بڑھ رہے آکڑے یا بتاتے ہیں کہ لاپروہ لوگ کرونا کے پرتی لگا تار لاپروہ ہی برت رہے ہیں ایسے میں سوست ویبھاگ اور پرشاسن لوگوں سے یا گوہار لگا رہا ہے کہ جب تک دوائی نہیں تب تک دھلائی نہیں لوگ کرونا کی اس لڑائی میں پرشاسن کا ساتھ دے مگر بچاؤ نیموں کے ساتھ کانپور سے کیمرا پسند محید گپتا کے ساتھ ساری کا گپتا کے نیوز انڈیا اور دیش بھر میں کرونا کا اکڑا نبے لاکھ پار ہو گیا ہے بات کریں گر چترکوٹ کی تو کرونا کے ایکٹیو مریضوں کے سنکیہ نواسی ہے زلے میں روزانہ وارہ سو سے پندرہ سو لوگ کی کرونا جانچ ہو رہی ہے زلہ پرشاسن بھی لگاتا لوگوں کو کرونا کے پرتی جاگروپ کر رہا ہے بدلتے موسم اور نئی گائیڈ لائن کے چلتے پرشاسن کیلئے بھی ایک بڑی چنوٹی ہے آپ کو بتا دیں کہ چتکوٹ ایک دھرم نگری ہے یہاں پر ہر مہینے امووسیہ میرا لگتا ہے اور ابھی دیوالی میں بھی لاکھوں شردھالوں یہاں آئے تھے اس کے چلتے یہاں کہ لوگ کے اندر کرونا کی دہشت نظر آ رہی ہے وہ کی سکول بھی کھل چکے ہیں اور بازاروں میں رونک نظر آ رہی ہے لوگ کے اندر کرونا کا ڈر نہیں دکھائی دے رہا ہے وہ ازلا پرشاسن بھی لگاتا ہے جو ٹھیکر رہے کرمچاریوں کی چاہج بھی بار بار کرانی پڑ رہی ہے ہماری کیوڈیٹ ہے اور ابھی اس میں ایکٹیو کیس ہماری ایکٹی سیگن ہے جو لگاتا را کب ہوتے جا رہے ہیں لیلی پھٹنن کری پانچ ساکھ سے لیکے دست کا کیس نکل رہے ہیں ابھی فیلال اس میں ہمارے بڑھنے کا ٹھینڈ نہیں ہے لیکن ہم لوگ اس لیے پوری طرح سے ستر ہیں بستر ہیں جیسا کہ اس پتال چتکوٹ میں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پتال میں آئے ہوئے مریضوں کو پہلے کرونا کی جانس کرانا پڑتی ہے اس کے بعد ہی اس پتال کے اندر پریویش ملتا ہے لگاتار دیش میں کرونا کی کیس بڑھنے سے جلہ پرشاشن بھی ستر کھو گیا ہے یہیں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو اسپتال میں آئے ہوئے مریض ہیں ان کو کس طرح یہاں پہ جانس کرائی جا رہی ہے اس کے بعد ہی لوگوں کو اندر جانے دیا جا رہا ہے بات کریں ہم چتکوٹ جنپت کی یہاں پہ جو ریکووری ریٹ ہے یہ کافی اچھا ہے کیونکہ یہاں پہ جتنے پیشنٹ روز سے گیارہ سے بارہ سے لوگوں کی جانت بھیجی جاتی ہے اس میں ایک یا دو ہی پرسنٹ لوگوں کے کیس پازیٹو مل رہے ہیں مریضوں کی جو دیکھ رہے اور یہ کرونا کے اسپتال ہے اس میں بھی یہاں پہ ریکووری ریٹ کافی اچھا رہا ہے بات کریں مرتیو کی تو یہاں کل ابھی تک کل بارہ ہی لوگوں کی مرتیو ہوئی ہے جسے یہاں پہ کرونا کا کہر اتنا نہیں دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد بھی یہاں کے پرشاشن نے لگاتار کرونا کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں یہاں بات کرتے ہیں کہ کچھ مریض آئے ہوئے ہیں آج ان سے بات کرتے ہیں کہ جو کرونا کی جانت کرائی ہے اس سے وہ کسنا سنتوشت ہے اور ان کو کس طرح کی سویدھائیں ملی ہے کیا نام ہے تمہارا لوگیندر سنگھ لوگیندر یہ بتاؤ جو اسپتال آئے ہو تو یہاں تم نے کرونا کی جانت کرائی تو اس سے تم سنتوشت ہو جی کرونا سے ڈر لگتا ہے نہیں اب تو کوئی در نہیں ادھر پر سوید پتار کی سودھائیں اپلپد ہیں یہ بتا رہے ہیں کرونا سے ڈر نہیں لگتا یہاں پہ ہر طرح کی سودھائیں اپلپد ہیں جلہ پرشاشن کہیں نہ کہیں کرونا کو لے کے یہاں پہ ستک نظر آرہا ہے چترکوڈ سے کے نیوز کے لیے شہالم اور دیش میں کرونا وائرس کا خطرہ ایک بار فٹ بن رہا رہا الگتار تیزی سے مریضوں کی سنکھیا میں اضافہ ہونے سے سبھی راج سرکارے الٹ موٹ پر آ چکی ہیں پر بگڑتے حالاتوں کے بیچ اسپتالوں اور لوگوں کے بیچ سنکرمنٹ کو لے کر ڈرب ختم ہوتا نظر آرہا ہے دیش میں کرونا وائرس کا خطرہ ایک بار پھر بڑھتا نظر آ رہا ہے سواستے اور پریوار کلیان منطرالے کے تازہ آنکڑوں کے انسار بھارت میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کووید نائنٹین کے قریب چھیالیس ہزار نائے ماملے سامنے آنے کے بعد اککل آنکڑے پڑھ کر نویے لاکھ کے پار ہو چکے ہیں وہیں بات اگر اتر پردیش کی کریں تو اتر پردیش میں اسپطالوں کی تصویر ہم نے آپ کو دکھائی کہ کس طرح سے اسپطال پرشاشن کی طرف سے لاپروائی برتنی برتنی جا رہی ہے اب ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں کہ کوویڈ کی جس جانچ کی بات کی جا رہی ہے کہ لگتار جانچ پر کریا بڑھائی جائے جانچ کی جائے تو آپ دیکھئے یہ کوویڈ پر اکشن کے اندھ رہے اور اندر چلیں گے تصویر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ابھی فلال یہاں پر تالہ لگا ہے سمجھ جو نردھاریت کیا گیا ہے وہ گیارہ بجے کا بتایا جا رہا ہے کہ کوویڈ کی جانچ کے لیے سمجھ نردھاریت کیا کہ گیارہ بجے اب سوال یہ ہے کہ جو مریج لمبی دوریاں تائے کر کے آ رہے ہیں صوبہ سے آٹھ آٹھ بجے سے ساتھ بجے سے جو لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ گیارہ بجے تک تو پہلے اپنی جانچ کیا انتظار کریں گے کہ ادھکاری آئیں گے وہ جانچ کریں گے اس کے بعد ان کو جانچ ریپورٹ کب تک ملے گی وہ بات کی بات ہے اس کے بعد علاج انہیں کم ملے گا تو ایسے لگاتار سوال کھڑے ہو رہے ہیں تصویریں سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے آپ چل کے دیکھئے کہ جو جانچ کے اندر جو بنایا گیا ہے اس میں ابھی فلال کی استطیق کیا ہے آپ تصویریں دیکھئے کہ تالے لگے ہوئے ہیں اور کنڈیا لگی ہوئی ہے اور اب بات کرتے ہیں کوبیٹ کے جو پرکوف ہے اس کے آنکھڑوں کی صرف رازدھانی لکھنوں کی اگر بات کر لیں تو اندرہ نگر میں کل 29 ماملی آئے ہیں آلی گنج میں 19 ہیں گومتی نگر میں 24 ہیں رائے باریلی روڈ پر 27 ہیں آسیانہ میں 15 ہیں مہا نگر میں 18 ہیں آلامباق 17 چوک 15 حضرت گن 10 حسن گنج 15 تو دیکھ رہے ہیں کس طرح سے رازدھانی میں ہی صرف لگاتار مریض سامنے آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہوم آئیسولیشن میں بھی ہیں اس کے باوجود بھی آخر جانچ کیسے ہو رہی ہے اور دعوے کیا کرتے ہیں جو عدکاری ہیں کورونا کا سنکرمڑ کا پرکوف ابھی بھی بدستور جاری ہے باوجود اس کے نہ تو لوگ اس سنکرمڑ کو کم بھیرتا سے لے رہے ہیں نہ اسپتال پساشن کل ہی رازدھانی میں 6 لوگوں کی کورونا وائرس کی وجہ سے مرتی ہو گئی تھی آگڑوں کے ساتھ اسپتال پساشن اور آم جنتہ کا کیسے کورونا سے دور رہنے والے اپائیوں کو درکنار کرنے کے ساتھ لاپرواہی دیکھی جا رہی ہے تصویروں میں دیکھئے اب تصویروں میں ساپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپتال میں کس طرح سے لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے کورونا کا پرکوف نہ تو رازدھانی میں تھما ہے نہ ہی پردیس میں تھما ہے باوزود اس کے اسپتالوں کی اگر بات کریں یا پھر کوویڈ جاچ کی بات کریں تو حالات اور استطیقیاں کیا ہیں ان سے روبرو کرانے کے لیے ہم آج نکلے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیما پرسات مخرجی اسپتال یعنی کی سیویل اسپتال ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اگر بات کریں کوویڈ کی تو کوویڈ کا پرکوف ابھی بھی دیکھنے کو مل رہا ہے لگاتار مریجوں کی سنکیہ سامنے آ رہی ہے اس کے باوزود بھی اسپتال پرساتشن کس طرح سے لاپروہی برت رہا ہے آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ پرچہ کاؤنٹر ہے جہاں پر رسید بنتی ہے جہاں پر ریجیسٹریشن ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کوئی بھی سرکشہ کرمی تینات نہیں ہے اسپتال پرساتشن کی طرف سے جو یہ لوگوں کو آویر کرے اتنا ہی نہیں اسپتال پرساتشن کی سکت ہدایت کے بعد بھی تیمانداروں پر کوئی بھی اثر نہیں دیکھ رہا ہے اسپتال کی اسپتال کی اسپتال پرساتشن کی تصویریں دکھاتے ہیں آپ کو جہاں کینیوز کے سمبادات نے جائزہ لیا اسپتال کی باہر کی انیمیتائیں اور بیوستائیں آپ نے دیکھیں ہیں اور اب بارڈ کے اندر کی ستتیاں بھی دیکھ لیجئے یہ آئیسولیشن وارڈ ہے اور فیلال جو یہ بیڈ ہیں یہ خالی ہیں اب ہم آپ کو اور اندر لے چلیں گے اس کی آگے بھی آئیسولیشن وارڈ ہے اور اس آئیسولیشن وارڈ کی کیا ستتی ہے کتنے مریج ہیں مریجوں کی ستتی کیا ہے اور کس طرح سے انہیں اپچار دیا جا رہا ہے ہم اس پر مریجوں سے ہی بات کریں گے آپ چلیں دیکھتے تصویریں یہ آئیسولیشن وارڈ ہے اور دیکھ رہے ہیں ایک مریج ہے اور اس مریج کے پاس میں تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مریج سامنے بیٹھے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ماسک نہیں لگا ہوا ہے تو لوگ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ بات کہ ان کو لگتا ہے لوگوں میں کتنی سجکتا ہے اس کو لے کر بھی کے نیوز سمباد داتا نے بات کی دیکھئے اسپطال پرشاشن کی ہیلا حوالی اور لاپروائی اور نمیتاؤں کے ساتھ اب لوگوں کی ذمہ داری اور لوگ کتنے سجک ہیں وہ بھی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں آپ تصویریں کے پہلے دیکھا کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو ماسک نہیں لگایا تھے ان سے ہم نے سوال کیا ماسک نہ لگانے کی بجا سب کی الگ الگ بجائے ہیں اور دیکھئے بات اب لوگوں کی کس طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ کی لوگ خود دھجیاں ڑھا رہے ہیں ساید لوگوں کو ہی ڈر ختم ہو چکا ہے کہ کورونا کا پرکوب ابھی بھی رازدانی اور پردیش میں ساید اسی وجہ سے لوگ لاپروائی کر رہے ہوں تو لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں میں کیا بجائے سوشل ڈسٹینسنگ اب لوگ کیوں نہیں پالن کرتے ہیں دنیا کو ہم نہیں جانتے ہیں کہیں نہ کہیں لوگوں کو سمجھنا ہوگا اور پرشاہشن جو اسپطال پرشاہشن کے لوگ ہیں کم سے کم لوگوں کو یہاں موجود دونا چاہیے اور یہ بات کی تزدیک کر رہے ہیں کہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ پالن کیوں نہیں کر رہے ہیں اور کروائے بھی اور تصویریں آپ دیکھئے کہ خود بھی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں اور اسپطال پرشاہشن کی تو آپ تصویریں دیکھیں لیے کہ کس طرح سے لاپروائی لوگ کر رہے ہیں بھائی سام ماسک لے گا بجا کیا ہے چھوٹ گیا گھر پہ ماسک لیا ہے لیکن گھر پہ چھوٹ گیا یہ دیکھئے ایک طرف جہاں کرونا کی لہر پھر سے دوڑ رہی ہے وہیں دوسری اور چکتسا وشش اگیوں نے بتایا کہ موسم میں بڑی آدرتہ بھی اس کے لیے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے چکتسا ادھیکشک ڈاکٹر انشوان شرواستو نے بتایا کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے دیشباسیوں کو کورونا کے پرتیز زیادہ سابدھانی برتنی کی آویش شکتہ ہے جو دوسری لہر ہے وہ آگ کیوں رہی ہے پہلے تو یہ جو فوق اس طرح موسم میں معاشر بہت ہے اور جو بھی پارٹیکلز ہیں وہ ہینگ کریں گے جو بھی وائرس کے پارٹیکل ہے وہ ہوا میں ہینگ کریں گے تو ہم کو ماسک بہت دھیان دینا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کورڈ رکھیں اور ماسک چہرے پترنا ہے جب آپ گھر کے باہر ہیں بار بار ماسک کو اوپر نیچے نہ کریں ماسک ہمیشہ پہنے رہیں ایڈجسمنٹ بار بار ماسک کرنی ہونا چاہیے آپ ایک بار ماسک پہن لیں تو پھر وہ جب آپ گھر پہنچ گئے تب ہی اترے بہرحال ایک بار پھر کورونا کا پرکوپ لگاتار بڑھ رہا ہے روزانہ کورونا کیسوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اس دوران سبھی کو زیادہ سے زیادہ سابدھانی برطنی چاہیے اس کے ساتھ ہی دو گشت کی دوری اور ماسک کو کورونا سے لڑنے کے لیے اپنا نہ چاہیے تو سمجھ سکتے ہیں آپ کی لوگ بھی لاپروائیاں کر رہے ہیں اسپطال پرشاشن بھی لاپروائیاں کر رہے ہیں لیکن سوبے کے مخمنتری یوگی عدیتنات پریاس کرتے ہیں دسان نردیس دے رہے ہیں کہ پردیس اور رازانی واشی کو کو کورونا کے سنکرمن سے اس کے خطرے سے دور رکھا جائے لیکن عدیقاری نہ تو سمجھنے کو تیار ہے اور نہ لوگ سجگ ہونے کو تیار ہے اب سوال یہ ہے کہ کیسے اس ویشوک مہا ماری سے پردیس اور رازدھانی واسی سرکشت رہے پائیں گے ماسک نہیں لگا بھجا بھجا کچھ ہے آپ کی ابھی نکالہ سر ابھی لگا رہے تیار لگائیں گے ماسک کیمرہ دیکھتے ہی ماسک لگائیں گے کیا زب یہ وجہ ہے لوگوں کی کیمرہ دیکھنے کے بعد لوگ سجگ ہو پاتے ہیں اگر سائد پہلے سجگ ہو تو ایک بڑا سا یوگ لوگوں کا ملے گا اور اس ویشوک ہمارے سے دیس اور پردیس کے ساتھ راز انی واسی بھی دور رہ پائیں گے اور یہاں پہ رکھتے ایک چھوٹا سب ریک کے لیے ہم جلد حاضر ہوں گے آپ دیکھ رہے ہے کی نیوز خبروں کا سارتھی خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد بار مسال گز education group launches 20% discount on academic fee of courses MBA BBA BCA BFSI and GM Dpharma Bpharma offers best infrastructure best transport facility best academic service and best placement service register today to avail 20% discount call 9971 496 497 or visit the campus Kampu Lakhnao Highway near or now GGS education group GGS education group آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی اور بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے دیش میں کرونا وائرس کا خطرہ ایک بار پھر بڑھتا جا رہا ہے بھارت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوویٹ نیٹی کے پیتالی سار آٹھ سو بیاسی نئے معاملے آنے کے بعد دیش میں کرونا وائرس کا خطرہ ایک بار پھر بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے سواستے اور پریوار کلیان منطرالے کے تازہ اکڑوں کے انسار بھارت میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کوویٹ نائنٹین کے پیتالیس ہزار آٹھ سو بیاسی نئے معاملے سامنے آنے کے بعد اب کل ماملوں کی سنکھیا نبے لاکھ چار ہزار تین سو چھاچٹ ہو گئی ہے پان سو چوراسی نئی موت ہونے کے بعد کل مرتگوں کی سنکھیا اب ایک لاکھ 32 ہزار ایک سو باسٹ ہو گئی ہے سکریہ ماملے چار لاکھ تیتالیس ہزار ساتھ سو چورانوے ہیں چوالیس ہزار آٹھ سو ساتھ نئے ڈسچارج ہونے کے بعد ساتھ کل ٹھیک ہوئے معاملوں کی سنکھیا اب چوراسی لاکھ 28 ہزار چار سو دس ہے سوازتے اور پاریوار کلیان منترالے کے مطابق پچھلے کچھ ہفتوں سے نئے ریکاوری کے معاملے کورونا کے نئے معاملوں سے زیادہ ہیں وہیں اتر پردیش میں کورونا وائرس کے 2586 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس سمیں دیش میں سکریہ ماملے 22,757 ہے جو بھیقتی سنکرمیت ہونے کے بعد ریکاور ہو گئے ہیں ان کی سنکھیا 48,911 ہے یہاں ریکاوری ریت 94.18 فیصدی ہے سنکرمیت لوگوں میں سے کل 7,480 لوگوں کی موت ہوئی ہے بات اگر اترا کھنکی کرے تو پچھلے 24 گھنٹوں میں 6 موتے اور 386 نئے معاملے درچ کیے گئے ہیں راج میں کل پوزیٹیو معاملوں کی سنکھیا 79,693 ہو گئی ہے جس میں 63,808 ریکاوری 4,133 سکریہ معاملے اور 1,313 موت شامل ہے اور دیش میں کورونا وائرس سنکرمیت کے کران گھر سے باہر نکرنے پر ماس پہننا ضروری ہے لیکن لوگ لاپروائی کر رہے ہیں ایسے میں لوگوں کو ماس کو لے کر لاپروائی بھرتنے سے روکنے کے لیے کئی راجوں نے جرمانہ کا پرابدھان کیا ہے ماسک نہیں پہننے والے راجوں میں جرمانی کی راشی الگ الگ ہے ریپورٹ دیکھیں دیش میں کورونا وائرس سنکرمان کے کران گھر سے باہر نکلنے پر ماسک پہننا ضروری ہے لیکن لوگ لاپروائی کر رہے ہیں ایسے میں لوگوں کو ماسک کو لے کر لاپروائی بھرتنے سے روکنے کے لیے کئی راجوں نے جرمانے کا پرابدھان کیا ہے ماسک نہیں پہننے پر راجوں میں جرمانی کی راشی الگ الگ ہے دلی میں سب سے زیادہ دو ہزار روپے کا جرمانہ ہے دلی میں کورونا وائرس کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے کیجریوہ سرکار نے گروووار کو جرمانہ راشی بڑھا دی ہے دلی میں اب ماسک نہ پہننے والوں پر دو ہزار روپے تک کا جرمانہ لگایا جائے گا پہلے یہ زرمانہ پانچ سو روپے کا تھا جسے چار گناہ بڑھا دیا گیا ہے دلی میں بہت سارے لوگ ماسک پہن رہے ہیں لیکن کئی لوگ ابھی بھی ماسک پہنتے نہیں ہیں تو لوگوں کو ماسک پہنوانے کے لیے کئی بار جب کہنے سے بات نہیں بنتی تو پھر تھوڑا سا ٹائٹ کرنا پڑتا ہے تو فائن ابھی پانچ سو روپے تھا اس کو بڑھا کے دو ہزار روپے فائن کیا جا رہا ہے کہ جو جو ماسک نہیں پہنے گا اس کے اوپر دو ہزار روپے کا فائن لگایا جائے گا اتر پردیش میں پانچ سو روپے تک کا زرمانہ اتر پردیش میں بینا ماسک کے بار نکلنے والے لوگوں کو سو سے پانچ سو روپے تک کا زرمانہ لگتا ہے پہلی اور دوسری بار سو روپے کا زرمانہ جبکہ تیسری بار بینا ماسک پہننے پر پانچ سو روپے کا زرمانے کا پرافدھان ہے مدر پردیش میں سو روپے کا زرمانہ مدر پردیش میں بغیر ماسک لگائے گھر کے بار نکلنے والوں پر سو روپے کے زرمانے کا پرافدھان ہے اس کے ساتھ ہی زرمانہ وصولی کے بعد انہیں مفت میں دو ماسک بھی نشلک دیئے جوانے کا نیام لاغو ہے سوشل ڈیچنسنگ کا پالن نہیں کرنے پر پانچ سو روپے زرمانے کا پرافدھان ہے ڈیکس ریپورٹ کے نیوز انڈیا تو دیش میں کرونا کی جو کہہ رہے ہیں کرونا کی جو رفتار ہے وہ بڑھنے لگی ہے جس کے بارے میں پہلے بھی ذکر کیا جارہا تھا دیش میں کرونا کیس نبے لاکھ کے پار جا پہنچے ہیں شہر میں آکھلے تھم نہیں رہے ہیں اور دوبارہ یہ آکھلے جو بڑھنے لگے ہیں جب تک دوائی نہیں تب تک گھلائی نہیں یہ بات ضرور کی جاتی ہے لیکن ابھی تک فلال ویکسین کے بارے میں کوئی ستی صاف نہیں ہو پائی ہے دیش میں کرونا کی تیسری لہر کی شروعات ہو چکی ہے کرونا کے آکھلوں کا پھر چڑھنے تھرمامیٹر چڑھنے لگا ہے اور اب انکیت ہمارے سموادہ تھا بھی اس خبر پیدک جانکاری کے ساتھ جن رہا ہے انکیت ہم نے دیکھا جس طرح سے آپ نے جو سرکاری اسپتال لکنوں میں ان کا ریالٹی چیک کیا اور کس طرح سے ہم نے بڑی تعداد میں لوگ کو دیکھا کہ جو لوگ ماسک نہیں لگائے ہیں جو لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ابھی صوبہ بولے کا کہ کارکم میں بہت سارے ایسے لوگ جڑے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا نہیں ہے افوا بھی صاف طور پر کئی نہ کئی پھیلائی جاری جس کو بہت سے لوگ یقین مان کے بیٹھیں جبکہ ایسا نہیں ہے فلال راجدھانی لکنوں کی کیاستتی ہے ٹھیک ہے تو انکیت سے فلال ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے فلال خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں جب تک دوائی نہیں تب تک دھلائی نہیں اس بات کو آپ کو کنٹھا سے کر لینا ہے اس بات کو آپ کو مان لینا ہے اور زندگی میں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کئی ایسے دیشیں جہاں پر لوگ ڈاؤن کو دوبارہ لگائے گیا ہے احمد آباد میں بھی آپ کو بتا دیں احمد آباد میں بھی لوگ ڈاؤن دوبارہ لگا دیا گیا ہے لیکن اس بیچ یہ دیکھنے کا مل رہا ہے بہت سی بڑی تعداد میں لوگ اب ماسک نہیں لگا رہے ہیں لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں کر رہے ہیں تو اس وقت بہت ضروری ہے کرونا کے آقلوں کا تھرما میٹر جسے کہہ سکتے ہیں پھر سے بڑھ رہا ہے اور نمبرز لگاتار فلیش ہو رہے ہیں آپ کال کریے اپنی رائے رکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کو برہلی ہو یا پھر بات سیتاپور کی کریں یا پھر بات راجدھانی لگتوں کی کریں تمام جگہوں کے حقیقت آپ کو دکھائی ہمارے سمواداتاؤں نے ادھیکاریوں سے وہاں پر بات کری ہمارے سمواداتاؤں نے لوگوں سے وہاں پر بات کری اور جس کو ہم نے صاف طور پر آپ کو دکھایا لیکن اس بیچ ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ماسک پہننا یہ بہت ضروری ہے توکہ کرونا کے دوسری لہر اب آ چکی ہے آپ کو ماسک کے ساتھ ساتھ آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی پالن کرنا ہے ہاتھوں کو آپ کو سینٹائز کرنا یا دھونا ہے اس بات کا بلکل خیال لگنا ہے کہ کرونا ابھی گیا نہیں ہے اس کو ذہن میں آپ کو ڈال لگنا ہے جس کو بڑے پیمانے پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ کے اندر ایک دھانا بھی ایک بڑی تعداد پر کچھ لوگ کے اندر بن گئی کہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ کرونا نام کی کوئی چیز ہے نہیں لیکن کرونا ہے اور دوسری لہر بھی کرونا کیا گئی ہے جس کی طرف سافتور پہ یہ آخڑے اشارہ کر رہے ہیں دیش میں کرونا کی تیسری لہر کی شروعات ہو چکی ہے کرونا کے آخڑوں کا تھرما میٹر چلنے لگا ہے کئی جنگہوں پر آپ کو بتا دے لوگ ڈاؤن پھر سے کر دیا گیا ہے کئی دیشوں میں بھی اس طرح کے قدم سافتور پر اٹھا لیے گئے ہیں شہر میں تھمے آخڑوں کا دوبارہ جو گراف ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے جب تک دوائی نہیں تب تک کوئی ڈھلائی نہیں یہ بات بلکل آپ کو مان لینی ہے یہ بات آپ کو بلکل سمجھ جانی ہے نمبرز لگاتار فلیش ہو رہے ہیں آپ کال کریے اپنی بات صافتور پہ رکھ سکتے ہیں دیش میں کرونا کیس نبے لاکھ کے پار جا پہنچے ہیں اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں اور ہم نے آپ کو ہر جنگے کی سیتاپور لکھنو بریلی الہاباد ہر جنگے کی ریالٹی چک بھی آپ کو دکھایا کہ کرونا کے جو سنکربال کے بابلے ہیں وہ جو زلے ہیں ہر زلے میں کس طرح سے بڑھ رہے ہیں اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے اور کئی جنگہوں پر یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے بڑے پیمانے پر لاپروائی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے جیسا کہ ہم نے لکھنو کے اسپطالوں کی نکیت نے آپ کو تصویریں دکھائیں جہاں پر آپ نے دیکھا کہ اسپطالوں کے اندر لوگ کے ونڈو پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن سوشل ڈسٹنس کا آپ پالن نہیں کر رہے ہیں وہ اسپطال پہنچ بھی رہے ہیں لیکن ماسک نہیں لگائے ہوئے ہیں لوگ بہت بڑی تعداد میں ایسے ہیں جو یہ مان کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کورونا نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس چیز اور اس افعہ سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے یہ اپنے آپ پہ بہت بڑی بات ہے اور جیسا کی بار بار ابھی کچھ دیر پہلے جیسا کی پریس کانفرن سرکار کی طرف سے آ رہی تھی اس میں صاف طور پہ جو زور دیا جاتا ہے ہمیشہ کہ آپ کو ماسک لگانا اور دوسرے کو بھی ماسک کے بارے میں کہنا ہے کہ آپ بھی ماسک لگائیے آپ بھی سوشل ڈسٹنس کا پالن کریے اور ساتھی ساتھ ہاتھوں کو دھویں اور اور سنیٹائز کریں یہ بہت ضروری ہے اور چلیئے صوبہ بولے گا میں فلال اتنا ہے رکھیں ایک چھوڑا سا بریک کے لیے ہم جلدہ حاضر ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی جب آپ کی سوچ کو اندھیرہ گھیر لیتا ہے اور سسٹم بھی مو پھیر لیتا ہے جب وادوں کی پرتے کھلنے لگتی ہیں اور ہاری امیدوں کا اوچا ڈھیر لگتا ہے جب سڑک پر ایڑی کی زگڑ دیکھ کر اب تک جو بھی ہوا سب بے اثر لگتا ہے تب چنتن سے ڈگر ہوگی آسان منتھن سے نکلے کا سمدھا منتھن موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی کریں اپنے جیون کو کرتات سنے شریمت بھاگوت کتھا روز پراتہ ساڑھے چھے بجے میرے ساتھ صرف کے نیوزی دیا جب آپ کی سوچ کو اندھیرہ گھیر لیتا ہے اور سسٹم بھی مو پھیر لیتا ہے جب وادوں کی پرتے کھلنے لگتی ہیں اور ہاری امیدوں کا اوچا ڈھےر لگتا ہے جب سڑک پر ایڑی کی زگڑ دیکھ کر اب تک جو بھی ہوا سب بے اثر لگتا ہے تب جن تن سے ڈگر ہوگی آسان منتھن سے نکلے کا سمدھا سندھن کیا ہے پری میریج کونٹریکٹ کیوں کرتے ہیں پری میریج کونٹریکٹ کیا جروری ہے پری میریج کونٹریکٹ کیا پری میریج کونٹریکٹ بڑھائے گا تلا کیا بنایے گا ویباہک سمبندھوں کو بہتر پائیں پری میریج کونٹریکٹ سے جڑے ہر سوال کا جوا 0512 239 0031 اور 0512 239 0032 ہمارے خاص کارکرم وکیل آپ کا میں کال کرنا نہ بھولیں سیف کے نیوز انڈیا پر موسیقی 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 اور پھر کے بعد آپ کا سواگت ہے ہماری خاص پشکش میں اور خاص پشکش ہے ہی چھٹی مئیہ سن لی ارجیہ ہمار آج چھٹ تو آپ کو بتا دیں آج چھٹ مہاپرو کا تیسرا دن منائے جا رہا ہے دوبتے سور کی اپاسنا اس وقت کی جا رہی ہے اور سور دیو کو پہلا ارگ دیا جا رہا ہے اس ارگ کی سندھیا ارگ بھی کہتے ہیں اور ارگ دینے سے پہلے سور دیو اور چھٹی مئیہ کی پوجہ کی جاتی ہے جیسا کہ آپ خوبی جانتے ہیں چھٹ ورت کو سب سے کٹھن ورتوں میں سے ایک بانا جاتا ہے اس میں مائلائیں اپنے سوہاگ اور سنطان کی منگل کامنا کے لیے چھٹیس گھنٹوں کا نرجلا ورت رکھتی ہیں چھٹ پوجہ کا پرارمب چطورتھی تھی کو نہائے کھائے سے ہوتا ہے اور سبتوی کے دن اکتے ہوئے سور کو ارگ دینے کے بعد سماپ تو ہوتا ہے آج دوپتے ہوئے سور کو پہلا ارگ دیا جا رہا ہے اور سندھیا ارگ کا شب مورت شام پانچ بچ کر پچیس منٹ سے شروع ہوا ہے آپ کو یہاں پہ ہم یہ بتا دیں کہ سور دیو کو ارگ دینے سے پہلے بانس کی ٹوکری کو فلو، ٹھکوا، چاول کے لڈو اور پوجہ کے سامان سے سجائے جاتا ہے سورس کے سمیں سور دیو کو ارگ دینے کے بعد پانچ بار پرکرمہ جو ہے وہ کی جاتی ہے اور پورالک مانتا کے انصار سائے کال میں سور اپنی پتنی پرتوشا کے ساتھ رہتے ہیں اور اس لیے چھٹ پوجہ میں شام کے سمیں سور کی انتیم کرن پرتوشا کو ارگ دے کر ان کی اپاسنا کی جاتی ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اسے ورت رکھنے والی محلاؤں کو دوہرا